سمیر میں جا کے آپ اسائلم بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ امیگریشن کا بھی پرسیجر چلا سکتے ہیں اگر آپ کا کیس پاس ہو جائے تو پائن سال کا رفیجی سٹیٹس آپ کو دے دیا جاتا ہے دوبلن لا آپ پر امپلیمنٹ کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں کہ دونوں آتھوں کی دس مولین پر فنگر لیے جاتے ہیں کستورا جسے کے فلیس ٹیشن بھی کہتے ہیں وہاں پر جا کے اسائلم کے اپلیکشن دیتے ہیں بزدوری کرنے کے لیے گریس اسے کے یونان بھی کہتے ہیں وہاں پر آتے ہیں اس آپ کو البانیا میں بھی ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے تو آپ کو اپنے ہوم کنٹری میں ڈپورٹ کر دیا جائے وہاں پر ان کا اسائلم سیکر کا کیس جو ہے وہ ہینڈل کیا جائے گا وہ گریس کے اوپر رائٹ سائیڈ پار اور ترکی کے آگے ایک کنٹری لگتا ہے البانیا میں اسائلم سیکر کے لیے انہوں نے ایک اگریمنٹ کر دیا ہے اسلام علیکم سرزمین پرتکال کے دل کیپیٹل اس بہن سے ملک ارسلان آپ کی حدمت میں حاضر ہے ویور اٹلی میں امیگریشن دو دار چوبیس کے جو نومبر میں اوپن ہونے جا رہی ہے جو کہ دو دار پچیس میں ملے گی اس کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی تھی بہت زیادہ لوگ مجھ سے کوئیشن کر رہے تھے یہ کب کھلے گی اس کا پرکا کار کیا ہے اس کے علاوہ اسائلم سیکر جو اس وقت اٹلی میں آ رہے ہیں لیبیا کے رہستے ان کے لیے کیا نہیں ہوں بہت زیادہ امیگرینٹ فرینڈی کنٹری تھا لیکن آپ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے وہ انٹی امیگرینٹ ہونے جا رہا ہے ویڈیو کا انٹینیو کرنے سے پہلے تمام نہیں آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابیٹا کا آپ نے ملک ارسلان کا یوٹیب چینل سبسکرائب بھی کیا تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر کے اپنی دلچسپی کا اظہار بھی کر دیجئے گا اس کے علاوہ آپ مجھے ٹک ٹاک فیس بک انسٹاگرام تمام شوشل میڈیا کاؤنٹ پر فالو بھی کر سکتے ہیں ویورز اٹلی جو کہ سمندر کی سائٹ پر لیبیا کے رہستے لوگ آتے ہیں عام طور پر سلسلی آس جگہ کا نام ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں اس سائٹ سے لیبیا کے رہستے میں بورڈ کے ذریعے شپس کے ذریعے اس کے علاوہ جو لوگ ترکی سے بذریہ سی سائٹ شپس کے ذریعے آتے ہیں وہ لوگ بھی سی سائٹ پر اترتے ہیں تو اٹلی نے سی سائٹ پر آنے والے جتنے بھی اسائلم سیکر ہیں رفیو جی اسٹیٹس اپلائی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے ایک نیا اللہ بنا دیا ہے ان اسائلم سیکر کو ان رفیو جی کو اب یہ لوگ البانیہ کی طرف شفٹ کرنے جا رہے ہیں البانیہ کی طرف لوگوں کو بے دیا ہے البانیہ میں اسائلم سیکر کے لیے انہوں نے ایک اگریمنٹ کر دیا ہے ویورز ایڈلی کی گورنمنٹ نے اسائلم سیکر کو رفیوجیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بیریر بنا دیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو گریس کے اوپر رائٹ سائیڈ پار اور ترکی کے آگے ایک کنٹری لگتا ہے جسے البانیاں بھی کہتے ہیں اس کنٹری میں شفٹ کیا جائے گا ویورز البانیاں کوئی ریج کنٹری نہیں ہیں وہاں پر رفیوجیز کی کوئی لائف نہیں ہیں وہاں پر آپ کا جانہ آپ کے فیچر کے لیے بلکل بھی کارگر ثابت نہیں ہوگا ویورز وہاں پر لوگوں کے انٹریوز بغیرہ لیے جائیں گے وہاں پر کیا بنایا جائیں گے سائلم سیکر کے لیے وہاں پر ان کا سائلم سیکر کا کیس جو ہے وہ ہینڈل کیا جائے گا ویورز ایڈلی سے پہلے یوکے کی گورنمنٹ نے ایک روانڈا ایگریمنٹ سائن کیا تھا کہ جتنے بھی سائلم سیکر یوکے میں اسائلم اپلائی کریں گے ان کو روانڈا میں بے دیا جائے گا بعد میں روانڈا والا جو ایگریمنٹ ہے وہ زیادہ ٹائم تک نہیں چال سکا بہت زیادہ لوگوں نے اس کے حلاف اتجاج کیا ہے لوگوں نے انسانی حقوق کی جو ہے پمالی قرار دیا ہے اس کی وجہ سے روانڈا ایگریمنٹ ابھی تک جو ہے پیننگ میں ہے لیکن البانیا ایگریمنٹ جو کہ اٹلی نے البانیا کے ساتھ کیا ہے وہاں پر کیم بنا دیا گئے ہیں ریفیوجیز کو اسائلم سیکر کو وہاں پر شفٹ کیا جا رہا ہے آپ تمام لوگوں کو میں یہ حبردار کرتا ہوں کہ اب آپ نے سوین یا پرتگال کی طرف آنا ہے اس کنٹری کی طرف جانا ہے جہاں پر آپ کو امیگریشن مل سکے نہ کہ اسائلم اسائلم سیکر کے لیے دن بہ دن اللہ آج جو ہیں وہ کریٹیکل سے کریٹیکل ہونے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اگر البانیا میں آپ کا کیس پاس نہیں ہوتا آپ اسائلم سیکر کا جو سٹیٹس پانچ سال کا رفیجی سٹیٹس ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے تو آپ کو اپنے ہوم کنٹری میں دپورٹ کر دیے جائے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ سوین میں جا کر پیدروں میں تو کروائیں اور پرتگال کی امیگریشن بھی اس وقت اوپن ہے یا کسی بھی ٹائم آرٹیکل ایٹی 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 نائن کھل سکتے ہیں ان آرٹیکل میں آپ امیگریشن لے سکتے ہیں ویورد اٹلی میں اسائلم کرانا اس وقت سیف نہیں رہا اگر آپ اسائلم ہی کروانا چاہتے ہیں تو آپ ان کنٹریز میں اسائلم کروائیں جہاں پرسات میں امیگریشن بھی کھلتی ہے میں ہد ہی ہوں اپنے پیچھے پڑا ہوا میں ہد ہی ہوں اپنے پیچھے پڑا ہوا میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں ہوتا ہے ویورد اگر آپ اس وقت اٹلی میں اسائلم اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے آپ کے فیچر کے لئے خطرناک بھی ہو سکتا ہے آپ کو البانیا میں بھی ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے ویورد البانیا میں جو لوگ جائیں گے ان کا حال بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ میں گریس میں رہ چکا ہوں اور گریس میں کافی البانیا کے لوگ آتے تھے تو وہ البانیا کے لاتوہ کیا شیئر کرتے تھے وہاں پر لوگ بزدوری کرنے کے لئے گریس اسے کے یونان بھی کہتے ہیں وہاں پر آتے ہیں اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ البانیا کی کانمی سٹیبل نہیں ہے وہاں پر ذریعہ انکم اور لائف جو ہے وہ بہتر نہیں ہے اسی لئے البانیا کے لوگ اٹلی میں بھی آکے کام کرتے ہیں جرمنی میں بھی آنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر آپ کو البانیا میں شفٹ کر دیا گیا تو آپ کے لاتوہ کیا کافی خراب ہو سکتے ہیں ویورز اس کے علاوہ جو لوگ گریس سے پیدل اٹلی کی طرف آتے ہیں ڈنکی لگا کر وہ ترستے والی سائیڈ پر دینے والی سائیڈ سے جو ہے اٹلی میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ کستورا جسے کے فلیس ٹیشن بھی کہتے ہیں وہاں پر جا کے اسائیلم کی اپلیکیشن دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کے لیے بھی جو ہے مزید ساتھییں کار دیے جائیں انہیں بھی البانیا میں ڈپورٹ کیا جائے اور ویورز اسائیڈری میں اسائیلم جو لوگ بڑے سیٹیز میں اپلائی کرتے ہیں ان کا طریقہ کارنا بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے آپ نے کستورے میں جا کر جسے کے پلیس ٹیشن بھی کہتے ہیں اپنی اپائیمنٹ لینی ہوتی ہے اسائیلم کے لیے اپلیکیشن دینی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے دس فنگر دونوں آتھوں کی دس امولین کے فنگر لیے جاتے ہیں آپ کا اسائیلم کا سٹیٹس چلنے سے پہلے آپ کا ڈبلین لا آپ پہ اپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کنٹری سے آپ پیدل چل کر آئے ہیں وہ گریس ہے یا اور کوئی شنگن سٹیٹ ہے تو آپ کو ڈبلین لا کے تحت وہاں پہ ڈپورٹ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویورز اس سے پہلے بہت زیادہ لوگ سویڈن یا جرمنی یا اسٹریہ سے جن کا اسائیلم کیس ریفیوز ہوتا تھا وہ اٹلی میں جا کے اسائیلم اپلائی کرتے تھے تو ان کو ڈبلین لا لگا دیا جاتا تھا پھر ان کا چھ منہ آٹھ منہ ایک سال کے بعد ڈبلین لا جو ہتم ہوتا تھا پھر ان کا کیس سلتا تھا جب آپ کا ڈبلین لا سے نام ریموو ہو جائے تو پھر آپ کو دو سال کے بعد آپ کا کمیشن آتا ہے جسے انٹرویو بھی کہتے ہیں جس کی بیس پہ آپ کا کیس پاس یا فیل کیا جاتا ہے اگر آپ کا کیس پاس ہو جائے تو پانچ سال کا رفیجی سٹیٹس آپ کو دے دیا جاتا ہے یا پھر آپ کو ریجکٹ کر دیا جاتا ہے اور آپ کو اپیل کرنے کا وکیل کرنے کا کہہ دیا جاتا ہے ویورز اٹلی میں آپ گورنمنٹ کا وکیل بھی ہائر کر سکتے ہیں اور اپنا پرائیویٹ وکیل بھی جو ہے آپ ہائر کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر دو سال آپ کو ویڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ سے پہلے لاکھوں لوگ جو ہیں انہوں نے اسائلم کیا آتا ہے اور وہ بھی پینڈنگ میں ویڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کی اپلیکیشن پینڈنگ میں چال رہی ہوتی ہیں چار سال گزرنے کے بعد پھر آپ کا کیس پاس یا فیل ہوتا ہے اگر پاس ہو جائے تو آپ کو پانچ سال کا سبردناریہ یا رفیجی کا ازیلو سٹیٹس دے دیا جاتا ہے یا پھر آپ کو اپیل کرنے کا قید دیا جاتا ہے پھر چھ سال کے بعد آپ کا تیسری دفعہ جو ہے آپ کا کیس لگتا ہے عدالت میں اگر عدالت میں آپ کو اپروول مل جائے تو آپ کا کیس پاس ہو جاتا ہے نہیں تو پھر آپ کو چوتھی دفعہ بھی اپیل میں جانا پڑتا ہے ویورد اس صورت میں پورا کا پورا کیس جاجک یہ ہینڈور ہوتا ہے کہ آپ کو پاس کرتا ہے یا فیل کرتا ہے اس کی کلم پہ آپ ڈیپینڈنڈ ہوتے ہیں اگر تیسری دفعہ بھی چھ سال بعد بھی آپ کو ریفیوزل مل جائے ریجیکشن مل جائے تو پھر آٹھ سال کے بعد آپ رومہ کی اپیل کرتے ہیں آٹھ سال کے بعد رومہ کی اپیل میں آپ کو دو سال کے انسانی بیس پار بھی پیپر مل سکتے ہیں یا آپ کا پھر سے کیس ریفیوز یا ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے آٹھ سال آپ کے ضائع بھی ہو سکتے ہیں دنیا کو بدلتا دیکھ کر بھی ہوت کو نہ بدل سکا نہ دان نہ دان ہی رہا بیس پیپر ہوں گے اس کے علاوہ سپین میں اپیدرم اندو کا ایک طریقہ ہے وہ آپ اپلائی کر کے تین سال میں امیگریشن کے سپین کے پیپر لے سکتے ہیں اس کے علاوہ پرتگال میں بھی آپ کو پیپر ملنے کے کافی زیادہ چانسز ہیں کسی بھی دائم پرتگال کی امیگریشن دوبارہ سے کھل سکتی ہے ویورز اس کے علاوہ بہت زیادہ ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر اسائلم آپ کروا سکتے ہیں لیکن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے سپین میں جا کے آپ اسائلم بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ امیگریشن کا بھی پرسیجر چلا سکتے ہیں اس وقت پورے یورو میں سب سے بیس جو کنٹری ہے وہ سپین ہے میری آنے والی ویڈیوز میں میں سپین کے بارے میں آپ کو دیپ انفارمیشن اسائلم امیگریشن تمام کیٹاگریز کے بارے میں انفارمیشن دینے کی کوشش کروں گا آپ تک کے لئے اتنا ہی فالو کرتے رہے گا ملتے ہیں ایک سیس انفارمیشن ویڈیو میں اللہ حامی و نصر